اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد سامعین عزیز مومن محمنات دعاہ پروردگار عالم آپ سب کے اللہ تعالیٰ نیک اعمال عبادات مناجات کو منظور و مقبول فرمائے آپ سب کی جو بھی عرضوں ہیں حاجات ہیں دامن کو پھیلا کر آمین ضرور کہیے گا اللہ تعالیٰ ان تمام عرضوں کو حشتوں کو آپ سب کے حق میں منظور و مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے آپ سب کے مرہومین مرہومات کی مغفرت فرمائے اور دعا کرتوں کے پروردگار عالم ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں جن کی ولادات ہیں اس مہینے میں آپ سب کو مقامات مقدسات کی زیارت کا رزق اور شرف اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ماہ شعبان المعظم کے روزے اور بارویں ماہ شعبان المعظم کی شب کی عبادت اور فضیلت اور اس کے طریقے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک فرمان اور ارشاد کو آپ مومنین کی مبارک سماتو تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سامعین عزیز یہ بارویں شب میں بارہ رکعت نماز ہے جسے دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی بارویں شب کی دو رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتمہ پڑھنا ہے اسی طریقے سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحاق متقاصر اس سورہ مبارکہ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اگر مومنین مومنات کو یہ سورہ مبارکہ یاد نہیں ہے حفظ نہیں ہے تو قرآن پاک کو کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے باقی جو نمازیں ہیں دو دو کر کے یہ بارہ رکعت نماز چھے مرتبہ پڑھنی ہے اس کا عجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہو ذنوب اربعین سنہ اللہ اس بند اس کنیز کے چالیس سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا بخش دے گا ورفع لہو اربعین درجہ اللہ اس کے لیے چالیس درجات اس کے نام عامال میں بلند فرمائے گا وستغفر لہو اربعون الف ملک کہ اللہ کی طرف سے چالیس ہزار ملائکہ فرشتے اس کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرتے رہیں گے وَلَهُ ثَوَابْ مَنْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اور اس بندے اور اس شخص کے لیے اس کنیز کے لیے اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی عجر ہے کہ جو شخص شب قدر کو پائے گا اس کا جو ثواب عجر اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا وہی پرور دے گا ریالم اس کنیز اور اس عبد کو عطا فرمائے گا جو یہ بارہ رکعت نماز بارویں ماہ شعبان المعظم کی شعب کو پڑھے گا تو مومنین سے عرض ہے عظمتوں بھری عبادت میں اور اس عظیم عجر میں ثواب میں ہمیں بھی یاد کیجئے گا جزاک اللہ آئیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چل کر ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس ماہ مقدس کے بارویں دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو روایت میں ہے قال صلی اللہ علیہ وآلہی ومن ساما من شعبان اثنی عشر یومن زارہو کل یوم فی قبر ہی تسعون الف ملک الان نفخ فی السور فرماتے ہیں کہ جو شخص جو کنیز ماہ شعبان المعظم کے بارویں دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن اس کی قبر میں نوے ہزار ملائکہ قیامت تک اس کی زیارت کرنے کے لئے آتے رہیں گے یعنی جب انسان انتقال کر جائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا جس نے یہ روزہ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر میں ہر دن نوے ہزار ملائکہ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے صرف آنا اور جانا نہیں ہے زارہو کل یومن کہ ہر دن اس کی قبر میں اس کی زیارت کرنے کے لئے آتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے کتنا احتمام ہے اس بندے کی عظمت کے لئے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اور ہو سکے تو لائک کے بٹن کو ہر ویڈیو میں ضرور دبا دیجئے گا اور جنہوں مومنین مومنات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں فرمایا سبسکرائب بھی فرما دیجئے گا تاکہ یہ کاروان عبادت کاروان نشر و عشاد کاروان تبلیغ مذہب اہل بیعت کو پھلانے میں ایک دوسرے ایک ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمیں اور آپ سب کو اس کا عجر اور سواب ملتا رہے جزاکاللہ